اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے بیل کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ راؤنڈ میں چکر لیتا ہے اس کو پھر چکر نہیں آتے اور سائٹ سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانور ہے جب دوسروں کو دیکھتا ہے اس کی توجہ دوسری طرف ہوتی ہے تو پھر وہ کام صحیح طرح سرکل میں گھومتا نہیں ہے پیچھے ہم نے بیل کے لکڑی لگائی ہوتی ہے اس کے پیچھے ویٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ ویٹ کی وجہ سے وہ پریس کرتی ہے اور پریس ہونے سے دانے کے اندر جو تیل ہوتا ہے وہ تو آستہ سا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس تیل کی غزائیت زیادہ ہے خشبوز زیادہ ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن آج کے لیے نایاب ہے ہم نے اسی پرانے زمانے کی چیز کو جاگر کرنے کے لیے میں نے یہ اس کام کو ابھی تک جاری سا رکھا ہوا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی تک یہ چل رہا ہے جیسے جیسے ہم ہمارے جیسے ساتھی جاتے جا رہے ہیں پھر یہ کام جو ہے ختم ہوتا جا رہے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو برقرار رکھے ان کی طرف توجہ دے ہماری مطلب ہنسلہ فضائی کرے اور ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے بچے نہ کام کریں صرف ہمارے وہ فسیلیٹیز نہیں ہوتی تو ہر لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں آمدن بہت کم اس میں ہوتی ہے ٹائم بہت زیادہ سرف ہوتا ہے موسیقی